دو خاندانوں سے ذاتی لڑائی نہیں کرپشن کے خلاف لڑ رہا ہوں وہ اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملانے کا مطلب ان کی لوٹ مارک کو تسلیم کرنا ہے بد انوانی کے باعث ہمارا مورال بری ترہا نیچے گرا انگلینڈ میں کسی پر الزام لگ جائے تو وہ شخص پارلیمنٹ میں نہیں گھس سکتا پاکستان میں ایسا تصور نہیں عربوں کی کرپشن کرنے والے اسمبلی میں تقریریں کرتے ہیں وزیر آسن کا تقریب سے خیطہ ملک بھر میں چینی کا بہران قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں عوام پریشان کراچی سمیت سندھ بھر میں ایکس میل ریٹ نو روپے اضافے کے ساتھ ایک سو چھتیس روپے تک پہنچ گئے لاہور میں ایک سو بتیس کے بجائے ایک سو اکتالیس روپے میں فروخت کوئٹا میفی کلو نرخ ایک سو پچاس روپے سے بھی تجابت سبسری کا مقصد عوام کو ریلیف کی فراہمی ہے دیہات میں آمدنی بڑھنے کے باعث مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا حکومت نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے قرض فراہم کر رہی ہے فوات چودری کا تقریب سے خیطہ ملک میں صرف پندرہ روز کا چینی کا زخیرہ باغتی ہول سیل مارکٹ میں فی کلو قیمت ایک سو تیس روپے سے بھی تجابت کر چکی تاریخی مہنگائی کے بعد عمران خان کے خطاب کی نہیں استیفے کی ضرورت تھی اب پیٹرل مہنگا کرنے کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں شہباز شریف کی تنقید معیشت ڈبونے والے آج مگر مچ کی آنسو بہا رہے ہیں عوام جانتے ہیں مہنگی الین جی کے پیچھے کس کے معاہدے ہیں قانون شکن ہمیں قانون سکھانا بند کریں معاونی خصوصی شہباز گل کا شہباز شریف کے بیان پر ردعمل وزیراعظم نے ریلیف کا نہیں پیٹرل اور گیس بہران کا اعلان کیا گزشتہ ہفتے پچیس بنیادی اشیاء کے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہفتہ وار مہنگائے کی شرح چودہ آشاریہ تین ایک پیسد تک پہنچ گئی سردیوں سے پہلے ہی لوگوں کے چولے تھنڈے پڑ چکے ہیں شریف احمان کی نکتہ چینی سندھ کابینہ نے گننے کی قیمت دو سو پچاس روپے فیمن مقرر کرنے کی منظوری دے دی وزیراعظم کا ریلیف پاکش ڈراما قرار کئی شہروں میں چینی کی قیمت ایک سو پچاس روپے کلو تک پہنچ گئی حکومت کی نا اہلی اور نالائکی کی سزا عوام بھگت رہے ہیں سعید غنی کی میڈیا ٹاک خیبر پختونخا کے سترہ ازلام بلدیاتی انتخابات کے لئے پولنگ انیس دسمبر کو ہی ہوگی الیکشن کمیشن کا جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرانے کا فیصلہ امید وارب دس نومبر تک اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں گے حکومت اور کلدم ٹی ایل پی معاہدے پر عمل درامت میں بڑی پیش رفت تحریک لبیک کے ساتھ کلدم کا لفظ ہٹانے کے پروسس کا آغاز پنجاب کابینہ کی زیلی کمیٹی نے مزید ایک سو کارکن رہا کرنے کی منظوری دے دی نوے افراد کے نام فورٹس شیڈیول سے خارج کرنے کا بھی فیصلہ ساری آپوزیشن باہر کوئی زیرے حراست ہے نہ کسی پر فورٹس شیڈیول ہے کس کی کس سے ڈیل ہوئی کچھ پتہ نہیں اتنا معلوم ہے امران قان پانچ سال پورے کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو وزیر اعلیٰ پنجاب اور سپیکر چودری پرویز الہی کی ملاقات اتحادی معاملات کو احسن انداز میں آگے بڑھانے پر اتفاق فیصلہ سازی کی عمل میں قاف لیگ شانہ بشانہ عوامی خدمت کے ایجنڈے کو مل کر آگے بڑھایا جائے گا اسمان بزدار کا عزم الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ اینے 133 لاہور کے زمینی الیکشن میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین استعمال کرنے پر مشاورت آئی ٹی ونگ کو سفارشات تیار کرنے کی ہدایت چند پولنگ سٹیشنز پر ای وی ایم کو تجرباتی طور پر استعمال کیا جائے گا کھر کی عوام میں آزادی حاصل کرنی ہے تو پیٹ پر پتھر باندھنا ہوگے ہم تبدیلی کا نعرہ لے کر آئے ہیں روشنیوں کا دیا جلائیں گے علاقے میں میار زندگی بھی بہتر بنائیں گے شاہ محمود قریشی کا مٹھی میں خیطہ سندھ ہائی کورٹ میں مکہ ٹیرس کے خلاف کیس کی سماعت ڈیپٹی کمیشنر کی شوکاز نوٹس کے خلاف حکمیں امتنا کی درخواست مسترد عدالت نے بلدر کے خلاف اب تک کاروائی کی تفصیلات مانگ لی سماعت آج نومبر تک ملتبی ڈینگی آوٹ آف کنٹرول پنجاب میں مزید دو مریض دم توڑ گئے صوبے میں چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چار سو آباس سٹھ کیسز ڈیپورٹ خیبر پختونخواہ میں دو سو ستائیس نئے متاثرین سامنے آگئے اسلامباد میں بھی مزید اٹھانوے افراد بخار میں مبتلا کورونا کے وار جاری چوتھی لہر مزید 19 جانی لے گئی چوبیس گھنٹے کے دوران پانچ سو آسٹی نئے مریض ریجسٹرڈ مصبت کیسز کی شرح ایک آشاریا تین دو فیصد ریکارڈ اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں دلچسپ مقابلے جاری دوبائی میں بنگلہ دیش کی جانب سے چوہترنس کا ٹارگٹ حدف کے تاقوں میں آسٹریلیا کی بیٹنگ جاری موسیقی